درشرف گنی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان روس چین کو مل کر کچھ کرنا ہوگا تصویح کے لیے تو ہمیں کھردار ادا کرنا چاہیے دیکھئے روس کو کہتے ہیں پاکستان کو کہتے ہیں اور امریکہ کو کہتے ہیں کچھ وہ خود بھی تو کچھ کر لی نا سب سے اہم تو بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ کیا کرے گا امریکہ اب زیادہ نہیں کر سکتا کچھ صرف اتنا کام کر سکتا ہے دیکھیں نا ان کے پہلے تو یہ ہے کہ فورسز انہوں نے ویڈراؤ کر لی ہیں صرف وہ چھے سو پچاس یا کچھ اس کے لگ بھگ بندے ہیں جو کہ ایمبیسی کے لیے ہیں یا ایڈوائزرز کے طور پہ ٹریننگ کے لیے ہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے کل چار تاریخ کو امریکہ کا انڈیپیننس ڈے ہے اور بائیڈن کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم انڈیپیننس ڈے تک یہ بندے ویڈراؤ کر لیں گے اپنے تو پریکٹیکلی امریکہ نے ویڈراؤ کر لیا ہے وہاں سے صرف چند کچھ ایڈوائزرز وہاں جو موجود ہیں اس وقت امریکہ صرف کیا کر سکتا ہے پیٹ کے سیٹلائٹ سے مانیٹرنگ کر سکتا ہے جو کہ ان کے پاس یہ فسیلٹی ہے دوسرا جو ان کے انڈیان اوشن میں یا اریبین سی میں جو ان کے شپس ہوتے ہیں وہاں سے وہ میزائل فائر کر سکتا ہے کہ ایک طالبان کے بڑے اڈے ہیں جہاں سے پتہ لگتا ہے قابل حکم ان تو خطرہ ہے تو میزائل جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے جائیں گے اور پاکستان کے اوپر سے جاتے ہوئے سیدھے جا کے جہاں بھی بیجنا چاہیں وہ کریں اس زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ایک تو پاکستان کو یہ مانیٹرنگ بڑھا دینی چاہیے کہ آپ کی ائر سپیس کی مانیٹرنگ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جو امریکہ اگر کوئی کاروائی کرے گا وہ میزائل مارے گا انڈین اوشن سے جس طرح اس نے نائنٹی ایٹ میں کیا تھا نائنٹی ایٹ میں جو یہ تھا اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ انہوں نے فائر کیے تھے اور یہ میزائل جو ہیں بلوچستان کے اوپر سے ہوتے ہوئے جا کے وہ کیمپ پہ لگے تھے جرک سب اس بات پہ کوئی تنازت نہیں ہوگا کہ پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال ہوا ہے تنازت نائنٹی ایٹ میں کیا ہوا تھا جواب ہوگا یہ دیکھیں وہ انفارم کر دیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے نائنٹی ایٹ میں بھی یہ ہوا تھا کہ جو ڈپٹی چیف تھا سینٹ کوم کا وہ یہاں آیا ہوا تھا پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ تھا اس وقت جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے ان کو یہ آخری سٹیج پہ بتا دیا گیا تھا یہ میزائل جو آ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں انڈیا کے نہ سمجھ لینا لہذا پاکستان کو چند گھنٹے پہلے اطلاع دے دی تھی انہوں نے سارے کام چلتے رہتے ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کے لیے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا سیچویشنز ڈیویلپ ہو سکتی ہیں کابل حکومت کولیپس تو کرے گی لیکن فعلی طور پر کولیپس نہیں ہوگا اس میں ٹائم لگے گا اس کا سسٹم ٹائم لگے گا لہذا جب انٹرنل سٹرائف اندرونی جنگ پھیلتی ہے تو اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے کیا ہوں گے اور پاکستان نے کیا کیا پوزیشن ایڈاپٹ کرنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینیریو بیلڈنگ کہ سینیریو ون سینیریو ٹو سینیریو تین سینیریو چار یہ کر کے آپ اسیس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ پولیسیز کرنی ہے اس میں پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے روس کی بھی کوپریشن ہو سکتی ہے چین کی بھی ہو سکتی ہے ترکی کی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ایک سیپریٹ ٹاپک کے لیے کریں اس کو ہر چیز کو مکس نہ کریں ہمارے ہیں ایک بڑی تینڈنسی آج کل چل رہی ہے کہ جب پاکستان کے اردگرد کے حالات کے کیے جاتا ہے امریکہ چین کا جھگڑا امریکہ روس کا جھگڑا امریکہ کی کنٹینمنٹ پالیسی انڈیا کے اگریسی پالیسی سینٹرل ایشیا کی پالیسی یہ ساری چیزیں کشمیر افغانستان ایک بالٹی میں ڈال کے اسے زور سے بالٹی کو ہلا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ آلٹی میٹلی کیا ہوگا یہ سپیسیفکلی آپ کو لرن کرنا چاہیے ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے دیکھئے ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی ہے لندن میں جی سیون کی میٹنگ تھی برسلز میں نیٹو کی میٹنگ تھی جس میں امریکہ نے ان کی مدد سے روس پہ بہت کرٹیسیزم کیا اس کے بعد چین پہ بھی کرٹیسائز کیا لیکن اس سے اگلے دن جنیوہ میں جو روس کے پیوٹن سے ملاقات ہوتی ہے تو بڑے دوستانہ ماحول میں ملاقات ہوتی ہے اور کچھ امپروومنٹ آف ریلیشن کی بات ہوتی ہے لہذا ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فورن پالیسی آج کل پوزیٹیو اور نیگٹیو چیزیں دونوں سائملٹینیسلی چلتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اگر امریکہ آپ کے خلاف ہے تو ہر چیز میں وہ خلاف ہے امریکہ ایک میں آپ کو چیز میں آنکھیں دکھائے گا دوسرے میں آپ سے دوستی رکھے گا لہذا آپ کو بھی اپنی پالیسی کو ملٹی لیور اور ملٹی لیئرڈ جب تک اپروچ نہیں ایڈاپٹ کریں گے اگر آپ نے سمپلیسٹک آئیدر اور ییس یا نو میں کیا تو آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے خاور آپ کیا کہیں گے بگرام ایر بیس خالی کھل دیا گیا ہے لیکن امریکہ کہہ رہا ہے فوجی فضائی نگرانی چاری رکھی جائے گی اور وہ امرات قطر یا بحری بیڑے سے پروازوں کا انتظام کیا جائے گا یعنی اب پاکستان کی طرف نہیں دیکھا جا رہا ہے اس کے لیے دیکھیں دو جو حقیقتیں ہیں نا حقائق ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت امریکہ نے کہا کہ ہم یہاں سے اپنی افواج نکال لیں گے اور وہ اسی معاہدے کے تحت اپنی افواج واپس لے کے جا رہے ہیں طالبان نے وعدہ کیا تھا اور معاہدے کی شک تھی کہ جب آپ یہاں سے ویڈڈو کریں گے اپنی فورسز نکالیں گے اپنا ساز و سامان نکالیں گے تو اس کے اوپر ہم بالکل کوئی حملہ نہیں کریں گے اور آج بھی اگر تمام اخبارات آپ امریکن پر یا پوری دنیا کے اندر تو کسی ایک کونوائی کے اوپر یا کسی بھی ایک جس طرح یہ بگرام کے ائرپورٹ ہے وہاں پہ بھی کوئی طالبان کی طرف سے امریکنز کے اوپر اٹیک نہیں کیا گیا انہوں نے اس کو جو ہے ویلکم کیا ہے کہ یہ امریکنز جو ہے اپنے وعدے کے مطابق نکل رہے ہیں لہٰذا وہ تو ایک جو وعدہ ہے وہ اس پہ دونوں جو پارٹیز ہیں بلکل اس وقت کارامد ہیں ساتھ ساتھ امریکن نے یہ بھی کہا تھا کہ بنیادی طور پر جس کے لیے اس خطے میں آئے تھے امریکنز وہ تھی آپ کے آئی ایس ایس اسلامی سٹیٹ الکایدہ کے اس وقت جہاں پہ اناثر موجود تھے اور ان کی جو انٹیلیجنس کے مطابق خطرہ تھا امریکنز سیکیورٹی کو لہٰذا اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے لیٹس خبریں ان کے پاس یہ ہیں کہ فیل وقت جو ہے خاص طور پر اسلامی سٹیٹ اور الکایدہ وہ بالکلی طور پر تو ختم نہیں ہوئے لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اگلے دو چار سال کے اندر وہ ری گروپ کر کے واپس امریکنز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اب آج کا سب سے ہم سوال یہ ہے کہ کیا کابل جو ہے اگلے چھ آٹھ مینے کے اندر فال کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا طالبان قبضہ کرنے جا رہے ہیں میری کامز کا مطلع جو انفرمیشن ہے تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے ایسا نہیں ہونے جا رہا دیکھیں ہم جو اکثر جو ہے ابھی آپ نے سوال بھی کہہ رہا ہے نائنٹی نائنٹی سکس کے طالبان اور موجودہ طالبان کے ساتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں اب جو طالبان ہیں وہ ایک سیٹنلی انہوں نے بھی ایوالو کیا ہے کل بھی میں ایک اخبار کے اندر نیئر ٹائم کے اندر ایک سٹوڈی پڑھ رہا تھا کہ اب تو وہاں پہ پہلے تو ایک سنی ایک سیکشن کے طور پر سامنے آ رہا تھا اب تو وہاں پہ انہوں نے ویدن طالبان ایک اچھا خاصہ برگیڈ ایک ڈویین انہوں نے اپنے ہزارہز کی بنائی ہوئی ہے ایون انہوں نے وہاں پہ شیعہ ان کو انڈک کیا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیورس کیا ہے افغانستان کے اندر وہ موجود ہیں لگ یہ رہا ہے جو حالات آنے والے دنوں کے اندر ہوں گے دیکھیں ابھی تک تو طالبان کو ماسکو کیسے رشیہ سے سپورٹ مل رہی تھی بیجنگ سے سپورٹ مل رہی تھی ایران سے سپورٹ مل رہی تھی اور اس کا ایک کومن اینیمی تھا امریکن اب جب امریکہ وہاں سے نکل جائے گا تو کوئی نہ اس خطے کا ملک اور نہ پوری دنیا کے کوئی ممالک نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ کوئی ایسی حکومت آئے جس کو کوئی مانے نہ ایک جو سپورٹ سناریو یہ ہے کہ یہ طالبان آ جاتے ہیں اور طالبان کیا افغانستان کے اندر وہ ہوا کے ذریعے حکومت چلائیں گے ان کو پوری دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے پوری دنیا کے ساتھ جو افغانستان کی حکومت روابط قائم کرنے ہیں تو اس کے لیے ان کی ایکسپٹنس جو ہماری جو نام محضب دنیا ہے آپ کا یونائٹڈ نیشنز ہے آپ کے خطے کے ممالک ہیں وہ کریں گے تو پھر وہ آگے چلیں گے لہٰذا وینچولی وہاں پہ اس طرح کوئی ایگریمنٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ میں قطن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی وہاں پہ طالبان آ جائیں گے اور بس طالبان آ جائیں گے اور طالبان کی قومت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور پھر طالبان کو ساری دنیا ایکسپٹ کر لے گی اس دفعہ ایسا نہیں ہونے جا رہا طالبان کے امریکہ کے ساتھ اس وقت روابط ہیں ابھی بھی جب یہ وہاں پہ اشرف گنی صاحب اور دوسرے عبداللہ عبداللہ گئے تھے تو ان کو جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں طالبان سے بات کریں ایک انٹیاریمنٹ گورنمنٹ بنائیں اور جو بھی آپ کا آئین ہے اس کے اندر جو آپ نے تبدیلیے کرنی ہے وہ کریں ابھی بھی دوہا کے اندر قطر میں موجود ہیں جو ہیں طالبان کے ریپرزنٹیٹرز ان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں سفارتکار موجود ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے تو ایونچولی اس کا کوئی حل نکلنے ہیں حل وہ والا نائنٹی نائنٹی سکس والا نہیں ہوگا کہ ماردار کر کے اور سارا کچھ ابھی بھی دیکھیں آپ کو کیا کوئی بڑا شہر گرتا نظر آ رہا ہے ہم سب موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے آپ دیکھئے گا کہ کابل جو نائنٹی نائنٹی سکس کی طرح طالبان کے سامنے گرہ تھا اس طفح کا کابل بلکل کوئی نہیں گرنے جا رہا ایگریمنٹ ہوگا وہ ایگریمنٹ بے شک وہ طالبان کے حق میں ہو سکتا ہے طالبان کی کافی شرائط مانی جا سکتی ہیں لیکن اس کے گرنٹرز کوئی انٹرنیشنل پاورز ہوں گی تو پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھے گا یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف طالبان کے سرکل کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا پورا افغانستان اور باقی جو وہاں پر فیکشنز ہیں ان کو بلکل ہی سائیڈ لینڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی